ایسا بھی ہوتا ہے یقینی تو نہیں ہے کہ ہر لوگ خرج کرتے ہیں اور اس حوالے سے کیا احکامات ہیں بہت شکریہ حافظہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے انسان پہ بے پناہ نعمتیں جو ہے عطا فرمائی اس پہ نعمتوں کی بارش عطا فرمائی اسے رزق دیا رزق جو ہے وہ اس پہ کل بات ہوئی کہ ہر معنے میں ہے جو کچھ بھی اللہ کی عطا ہے وہ اللہ کا دیا ہو رزق ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے سپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں پیسے کے خرچ کی تو اس میں کچھ صدقات واجبہ ہیں جیسے زکاة ہے اوشر ہے ایسے ہی جو ہے وہ فدیہ ہے روزے کا صدقہ فطر ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے ہٹ کر بھی ہمیں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے بلکہ سورہ فرقان میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات پہاں فرماتا ہے عباد الرحمن کی اپنے بندوں کی رحمان کے بندوں کی تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں بلکہ مینہ ربی پہ قائم رہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہیں وہ زمین پہ ہمبلی سے چلتے ہیں آج سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے بحث تیولتے نہیں انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں یہ چیزیں ہمیں ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے ہمارے لئے بیان کی ہیں جبکہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا فقدان ہے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نہ ہی کنجوسی کریں اور نہ ہی فضول خرچی کریں فضول خرچی کرنے والوں کے بارے بکم ہے کہ جو خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں لیکن کنجوسی کو بھی پسند نہیں کیا گیا کنجوسی جو ہے وہ کیا ہے جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی ہے اور اپنے جسم پہ خرچ کرنا اپنے اہل و ایال پہ اپنے والدین پہ اپنے بی بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے لہذا جہاں ہر وقت اپنے مال کو جمع کرنے کی طرف لگے رہنا یہ بھی اسلام کا جو ہے وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اسلام ہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رزق دیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کریں بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی اموالہیم حق لسائل والمحروم اللہ کہ تمہارے مالوں میں جو محروم طبقات ہیں جو سائلین ہیں جو آپ کی مالی پیشن میں تم سے بہت کم ہیں اور یہاں تک ان کی نوبت پہنچ چکی ہے کہ وہ دستے سوال جو ہے وہ انہوں نے پھلا لیا ہے تو ان کا بھی حق ہے کہ آپ انہیں بھی جو ہے وہ اپنے مال میں سے خرچ کریں انہوں پر ٹھیک ہے ملہ صاحب جیسے یہ آپ نہ تو کنجوسی کر سکتے ہیں نہ فضول خرچی کر سکتے ہیں جمع کرتے رہنے کا جہاں پر ہے پھر فوری طور پر جیسے مفتی صاحب نے ایک دو آیات کی الہاق منتقاصر حتی حضرت ملوم قابر پھر تو پھر یہ بھی ساتھ ہی اس کے لگتا ہے کہ اگر آپ نے پھر قبروں کا موں دیکھ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم بہت شکریہ آپ صاحب اور جہاں تک تعلق ہے خرچ کرنے کے حوالے سے بلکل ایسا ہی ہے ایک ہوتا ہے مال کو جمع کرنا اب سوال یہ ہے کہ مال کو جمع کرنے کی نیت کیا ہے ایک مثال کے طور تو بندے نے حج پہ جانا ہے عمرہ پہ جانا ہے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں اور کوئی ایسے معاملات ہیں تو اگر ہم متلقا کہیں کہ مال کو جمع کرنا حرام ہو گیا غلط ہو گیا وہاں پر جو حکم ہے نا الہاکم تکاسر حتی زرتب المقابر وہاں ہے کہ تم ایک دوسرے پر تکاسر مفتی صاحب اسی کو کانٹینیو کرتے ہیں یہ جو الہاکم تکاسر حتی زرتب المقابر جو جمع کرنے کا جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ کس نیت سے جمع کر رہے ہیں تو اگر کسی کو ضرورت ہے اور آپ حج کی نیت سے جمع کر رہے ہیں یا کسی بھی نیک مقصد کیلئے جمع کر رہے ہیں اور کسی ضرورت مند آپ کے سامنے آگیا ہے تو اس بارے میں پھر کیا حکم کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل حدیث ہے جس کا آغاز ہوتا ہے انما العمال بالنیات کہ عمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مچد نبی کے باہر ایک شخص نے میک لگا دی کہ جو شخص آئیں گے یہاں نماز پڑھنے کے لیے وہ سواری باندھ لیں گے دوسرے صحابی ہیں انہوں نے اکھاڑ دی کہ کوئی اندیرے میں آئے گا اس کو ٹھوکر لگے گی وہ گر جے گا تو آقاہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ پیچ گئے دونوں کے لیے عجر ہے دونوں کی نیت اچھی تھی عمل مختلف ہے ایک لگا رہا ہے دوسرا اسے کوئی اکھاڑ رہا ہے لیکن نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت کیا تھی جیسے مفتصہ بیان فرما رہے تھے کہ نیت اگر ہو کہ حج پہ جانا ہے بچوں کی شادی کرنی ہے اپنا جو ہے کوئی اور ایسا نیک مقصد اس کے لیے جمع کر رہا ہے تو یہ جمع کرنا جو ہے یہ آحسن ہے اس میں کوئی شرن قباحت نہیں ہے البتہ اگر صرف جمع کر رہا ہے اور جمع بھی جو ہے جائز اور جائز کا فرق کیے بغیر جمع کر رہا ہے اور اس میں سے جو اس کے اوپر جو فرائض ہیں زکاة دار نہیں کر رہا تو ایسے مال کو جمع کرنے پر وعید ہے اور ایسے مال کو جمع کرنے کے بارے میں عذاب الہی کی جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کی فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے جو اللہ کی حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لئے عذاب ہے بلکل قرآن پاک میں ایک جگہ تو یہ بھی ہے کہ جو لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں واللہ ذینا یکنی زونہ زہبہ والفدہ وہ لوگ جب سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ایسا سونا چاندی سے مراد یہ ہے جو اس کی زکاة ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن ان کو جو ہے وہ توق بنا کے ان کے گلے میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا اور ایک جگہ یہ بھی ہے بشر امی عذابِ علیم جی اور ان کو عذابِ علیم بھی ملے دیا جائے گا دردناک عذاب بھی ہوگا اور بعد جگہ یہ ہے کہ وہ ہی سونا جو ہے وہ گرم کر کے ان کی جسم پہ جو ہے وہ اسے دھاگا جائے گا قیامت کے دن تو ایسا سونا جس کی آپ زکاة ادا نہیں کرتے وہ آپ کے لئے وبالے جان ہے آخرت میں اور دنیا جو ہے نا دنیا کے سب سے بڑی حقیقت وہ موت ہے کہ ہم سب نے جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے اور ہم سورہ بکرا کی جو پہلی آیات جنہ پہ ہم بات کر رہے ہیں اسی میں جو ہے وہ روزے قیامت پہ یقین اور ایکان اور ایمان لانا بھی ضروری ہے تو اگر روزے قیامت پہ ایمان ہے مرنا سب نے ہے حساب سب نے دینا ہے تو ایسا جمع کر کے جانا جو آپ کے لئے جو ہے وہ بعد میں وبالے جان بنیں اس کی بجائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تاکہ آپ کے لئے جو ہے وہ بہتر چیز ثابت ہو مفتی صاحب اللہ حکمت کا سورہ آپ فرما رہے تھے تلاح بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی آیت بھی پڑی گی وَاللَّذِينَ يَقْنِذُونَ الزَّحَبَةَ وَالْفِدَّرَ وَلَا يُنْفِقُونَ حَفِی صَبِیرِ اللَّهِ ایسا بندہ کہ جس نے سونہ اور چاندی کو جمع کیا کنز اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جس مال کی زکاة کو ادا نہ کیا جائے اس کو بعض نے کنز بھی کہا وَلَا يُنْفِقُونَ حَفِی صَبِیرِ اللَّهِ اس میں سے اس کا اگر حق ادا نہ کریں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں آگے ہے فَبَشِّرْهُمْ بِي عذابِنَ علیم کہ ان کو عذابِ علیم کی دردناک عذاب کی بشارت دے دو تو یہاں پر کہا گیا فَبَشِّرْهُمْ ان کو خوشخبری دے دو تو بعض دفعہ کسی بندے کو استحضاء کے طور پر اس کو ڈر آیا جاتا ہے جس طرح ہم کسی کہتے ہیں کل آنا تمہیں ہم انام دیں گے تو اس کا مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے استحضاء کے طور پر یہ کہا جاتا ہے انام تو نہیں یعنی اس قدر شدید عذاب ہے جس پر اس کو سزا کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں کل جو ہے وہ اس کام کا اس کام کی بشارت دی جا رہی ہے اس کام کا عجر دیا جائے گا حالانکہ یہاں پر دردناک عذاب ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مبارک سنت ہے کہ جب کبھی وہ کفار کے بارے میں کچھ حکام ایسے نازل فرماتا ہے جس کے اندر بشارت کا ذکر کیا جاتا ہے ورنہ یہاں پر بشارت بمانہ استحضاء ہے کفار کو استحضاء کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے یہ صرف کفار کے لیے نہیں نہیں دیکھیں جو بھی بندہ مال کو جمع کرتا ہے اس کی زکاة ادا نہیں کرتا اس کے لیے یہ وعید ہے تو یہ وعید بعض دفعہ استحضاء کے طور پر سنائی جاتی ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے پر کسرت کو جتانے کے لیے اس حد تک چلے گے کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی یعنی ایک ہوتا ہے مال کو جمع کرنا اچھی نیت کے ساتھ آپ نے حج پہ جانا ہے آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں ایسی صورتحال میں مال کو جمع کرنا جائز ہے لیکن جہاں پر ایک دوسرے پر بڑوتری کے لیے اور ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نمود و نمائش جو ہے اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر مال کو جمع کرنا مضموم ہے عام حالات میں مال کو جمع کرنا جائز ہے اگر اچھی نیت ہو اور اگر بالکل کسی کی نیت بھی نہیں ہے نہ کوئی اس کی اچھی نیت ہے نہ اس کی بری نیت ہے تب بھی مال کو جمع کرنا جائز ہے لیکن اس صورت میں کہ جب اس کی زکاة کو ادا کر دیا جائے اور اگر کوئی زکاة کو ادا نہیں کرتا تو خالق کائنات خود فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَقْنِذُونَ الزَّهَبَا وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنفِقُونَ عَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشْرُمْ بِي عَزَابٍ عَلِيمٍ تو اس لیے ایسا مال کہ جو ہمارے پاس موجود ہو اس کی زکاة کو ادا کرنا اور زکاة ہر مال کے اوپر ہے ہر چیز کے اوپر زکاة لازم ہے جیسا کہ اگر فصل کٹ کے